شاہد ایک انتہائی خوبرو ادھاکار اور ایک پیداشی فلمی ہیرو تھے ادھاکار عباس نوشہ نے فلم ساز کے طور پر اپنی کلوتی فلم ایک رات بنائی تو اس میں ایک خوبصوت نوجوان شاہد حمید کو ہیرو کے طور پر کاش کیا تھا یہ نگماتے فلم ابھی بن ہی رہی تھی کہ دوسرے فلم سازوں نے بھی اس بنے بنائے ہیرو کو ہاتھو ہاتھ لیا اور ایک نیا ریکارڈ بن گیا تھا کہ جب کسی نئے ہیرو کی اپنی فنی کیرر کی پہلے ہی سال چار فلمیں ریلیز ہوئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریکارڈ کو اب تک صرف ادھاکار بابر علی برابر کر سکے ہیں شاہد کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہداکر ایسے بخاری کی شاہکار نگماتی اور ڈرامائی اردو فلم آنسو تھی جو ادھاکارہ ممتاز کی بھی پہلی فلم تھی اس سپر ہیٹ فلم کا مرکزی کردار پنجابی فلموں کی سپر سار ادھاکارہ فردوس نے کیا تھا اور اپنی ینگ ٹو آلڈ ایکٹنگ سے ناکدین کو حیران کر دیا تھا روایتی جوڑی دیبہ اور ندیم کی تھی لیکن شاہد کا منفی کردار زیادہ پاورفل تھا موسیقہ نظیر علی کی اس میوزیکل فلم میں شاہد پر پہلا فلمی گیت جو فلم آیا گیا وہ مسور رانہ کا گائے ہوا ایک مقبول آنکوست گیت تھا زنگی زندہ دلی کا نام ہے زنگی سے پیار کرنا ہی ہمارا کام ہے اسی سار شاہد کی دوسری جبکہ پہلی پنجابی فلم سونا پتر بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں آلیا ہیروائن تھی فلم کا ٹائٹر رول اقبال حسن کا تھا شاہد پر پہلا پنجابی گیت جو فلم آیا گیا تھا وہ بھی مسور رانہ کا گائے ہوا تھا جس کے بول تھے میری خاتے دنیا دینا لڑنا پیاتے لڑیں گے آخو جی لڑنا ہی پیے گا ساتھی گلوکارا نسیم بیگم تھی تیسری فلم وارس بھی ایک پنجابی فلم تھی جس میں شاہد نے اجاز کے مقابل سائیڈ ہیرو کے رول کیا تھا اسی سار شاہد کی چوتھی مگر سولو ہیرو کے طور پر پہلی فلم تہذیبی ریلیز ہوئی حدار کر حسن تاری کی سپر ہٹ نگماتی اور اسلاحی اردو فلم کے کہانی اور رانی کی اداکاری لا جواب تھی شاہد پر مہدی حسن کا پہلا گیت فلم آیا گیا تھا لگا ہے حسن کا بزار دیکھو نئی تہذیب کے شہکار دیکھو اس متنازے گیت کو میڈم نور جہاں نے بھی رانی کے لیے گایا تھا پہلے اس گیت میں حسن کا بزار کی جگہ مصر کا بزار گایا گیا تھا لیکن حکام بالا کے حکم پر یہ تبدیلی کرنا پڑی تھی شاہد حسن تاری کی پسندیدہ ترین فلمی ہیرو تھے اور ان کی دیر دجن مشترکہ فلموں میں سے یہ پہلی فلم تھی اس فلم کی ہیروین رانی کے ساتھ شاہد کی فلموں کی تعداد تیس کے لگ بھگ ہے اپنے فلمی کیریئر کے دوسرے ہی سال یعنی 1972 میں شاہد کی نو فلمیں ریلیز ہوئی تھی ایسے لگتا ہے جیسے جنم جنم سے فلموں میں کام کر رہے تھے اور نئے ہیرو تو لگتے ہی نہیں تھے اس دور میں اردو فلموں پر محمد علی وحید مراد اور ندیم کا راج ہوتا تھا جبکہ پنجابی فلموں میں صدیر حبیب اجاز یوسف خان انائیت حسین بھٹی اور کیفی بام اروج پر تھے شاہد نے اپنے دوسرے ہی سال اردو فلموں کا چوتھا سپرسٹار ہونے کا عزاز حاصل کیا تھا اور واحد اردو فلمی ہیرو تھے جو پنجابی فلموں میں بھی مقبول و مصروف تھے یہ اور بات تھی کہ پنجابی فلموں میں وہ ایک ماون ہیرو سے آگے نہیں برسکے تھے اسی سال ریلیس ہونے والی شاہد کی سپر ہیٹ فلم امراو جان ادا کلاسک فلم کا درجہ رکھتی ہے سوائف اور کوٹھے کے موضوع پر بنائے گئی ہداکر حسن تاریخ کے اس شاہکار فلم میں اداکرار رانی نے اداکاری اور رکس کا ایک نیا میار مقرر کیا تھا شاہد نے ایک نوابزادے کا کردار باخوبی کیا تھا اس فلم کے کہانی مرزا محمد حادی کے اسی نام کے نوول سے ماخوز تھی جو انیس سو پانچ میں لکھا گیا تھا اور یہ اردو کا پہلا نوول تھا اس نگماتی فلم میں موسیقہ نسار بزمی کی کارکردگی بڑی زبردست تھی شاہد کی اس سال کی دوسری بڑی فلم ایک رات تھی جو اصل میں ان کی پہلی فلم تھی لیکن ریلیس کے اعتباع سے گیارمی فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم میں دیبار سنگیتہ شاہد کے ساتھ تھی لیکن فلم کے کہانی سبیحہ خانم سنتوش اور اسلم پرویسی گرد گھومتی تھی احمد فراز کے لکھی ہوئی اور مہدی حسن کے گائی ہوئی مشہور زمانہ غزل ایک بار چلے اور پھر آکے چلے جانا شاہد ساپر فلم آئی گئی تھی دیگر فلموں میں فلم الزام میں شاہد کی جوڑی سنگیتہ کے ساتھ تھی اور ان پر رونا لیلا اور احمد راشتی کا ایک دلکش دوگانہ فلم آیا گیا تھا ایک بات کہوں دل کا راز کہوں محمد علی کے ساتھ شاہد کی دو دردن سے زائد فلموں میں یہ سب سے پہلی فلم تھی فلم اکیلا اور میں بھی تو انسان ہوں میں شاہد روایتی ہیرو تھے اور ان دونوں فلموں میں آسیا کے ساتھ جوڑی تھی موکرال ذکر فلم میں ان پر رونا لیلا اور رجب علی کا یہ سریلا گیت بھی فلم آیا گیا تھا جب بھی سنو گی تیری بانس ریا تیرے پاس چلی آنگی ہو سجنا اسی سال کے پنجابی فلم تھا میں شاہد نے پہلی بار صدیہ کے مقابل ثانوی رول کیا تھا اور ان پر غلام علی کا پہلا سپر ہٹ پنجابی گیت فلم آیا گیا تھا پہلی واری آج اینا اکھیا نے تکیا ایکھو جیا تکیا کے ہائے مار سٹیا فلم گہرتے قانون اور سردھردی بازی میں بھی شاہد ماون ہیرو تھے اور یہ تینوں کامیاب فلمیں تھیں سال کی سب سے بڑی فلم انمول تھی جو انیس سو تہتر میں ریلیز ہوئی تھی جس نے ڈائیونڈ جبلی کا عزاز حاصل کیا تھا یہ فلم مفتبر کا ریمیک تھی شبنم اور شاہد کی کارکدگی زبردست تھی ان دونوں کی مشترکہ فلمیں ایک درجن سے زائد ہیں غرانہ ایک اور کامیاب فلم تھی لیکن دیگر فلمیں کسی بڑی کامیابی سے محروم رہی تھی اسی سال ندیم کی پہلی ڈائیونڈ جبلی فلم نادان بھی ریلیز ہوئی تھی لیکن فلم تیرہ غم رہے سلامت میں ندیم نے شاہد کے مقابل سانوی رول کیا تھا ان دونوں کی مشترکہ فلموں کی تعداد ایک درجن سے زائد تھی اس سال شاہد اور رانی کی ایک اور فلم ایک تھی لڑکی کے تین ہدایتکار تھے جن میں شریف نیئر حسن تاریخ اور اعتشام جیسے بڑے بڑے نام تھے لیکن پھر بھی یہ فلم ناکام رہی تھی اس فلم میں مرزا غالی کے ایک فارسی کلام کو صوفی تبصم کے پنجابی ترجمہ کے ساتھ غلام علی سے گوایا گیا تھا میرے شوگدہ نئی اعتبار تینوں آجا ویخ میرا انتظار آجا فلم پہلا وار میں بھی شاہد پر غلام علی کا ایک اور خوبصور گیت فلم آیا گیا تھا نیچمبے دی بند کر لیے تینکیڑے ویلے رب نے بنایا انیس سو چہتر میں شاہد کی فلموں کی تعداد درجن تک جا پہنچی تھی لیکن کوئی فلم کسی بڑی کامیابی سے محروم رہی تھی فلم شکار میں شاہد پر مسور آنا کا یہ ہیٹ گیت فلم آیا گیا تھا مر گیا لٹ گیا دل گیا مہتباہ ہو گیا ایک شکاری ایک نظر کا ہائی شکار ہو گیا فلم سستہ خون مہنگا پانی میں بھی یہ گیت بڑا مقبول ہوا تھا جا چڑ یا ڈولی نہیں ماں پیادی لج اتھے حرف نہ آئے اسی سال کی فلم دیدار میں شاہد نے پہلی بار وحید مراد کے ساتھ کام کیا تھا ان دونوں کی ایک درجن مشترکہ فلمیں تھیں وحید مراد کے زبال کی ایک وجہ شاہد کی بے پناہ مقبولت بھی تھی انیس سو پجاتر میں بھی شاہد کی ڈیر درجن فلمیں سامنے آئیں سب سے بہترین فلم زینت تھی جس میں منور زریف نے ایک کامیڈی ویلن کا بے میسل رول کیا تھا ٹائٹل رول شبنن کا تھا جبکہ ندیم اور شاہد ففٹی ففٹی ہیرو تھے اس فلم میں شاہد پر فلمائی ہوئی تسلیم فاغلی کے ایک شاہکار غزر مہدی حسن کی آواز میں سپر ہٹ ہوئی تھی رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سماہ ہوگے پہلے جا پہلے جا 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 پھر جا جانا ہوگے ناشاد نے بڑی امدہ دھن بنائی تھی فلم تیرے میرے سپنے میں شاہد کی جوڑی کوئیتہ کے ساتھ تھی اور ان پر مسور آنا اور نہیں دکھتا کہ یہ شوک دوگانہ فلم آیا گیا تھا تیرے گھر دولی لے کے آؤں گا تجھے دلہن بنا کے لے جاؤں گا تیرے بچوں کا اببہ کہلاؤں گا انشاءاللہ اس ساتھ شاہد نے پہلی بار بابرہ شریف کے ساتھ فلم میرا نا پاتے خان میں کام کیا تھا ان دونوں نے بالنے شادی بھی کی تھی اور تیس فلموں میں ایک ساتھ نظر آئے تھے شاہد اور بابرہ شریف کی سپر ہٹ فلم شبانہ انیس سو چھہتر میں مسلسل تیس ساتھ شاہد کی دیر درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں ان کی دوسری ڈائمن جبلی فلم شبانہ بھی تھی اس فلم میں شاہد کے ساتھ بابرہ شریف کے علاوہ وحید مراد بھی تھے جن کی یہ پہلی ڈائمن جبلی فلم تھی لیکن سولو ہیرو کے طور پر ان کی کوئی فلم یہ عزاز حاصل نہیں کر سکی تھی فلم سوریہ بھپالی بھی ایک نگماتی فلم تھی جس میں شاہد کی ہیروین رانی تھی جبکہ وحید مراد ایک سانوی کردار میں تھے جن پر مہدی حسن کا یہ دلگداز گیت فلم آیا گیا تھا نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں کاش مر جاؤں اسی گوشہ تنہائی میں شاہد اور رانی پر یہ سپر ہیٹ گیت بھی فلم آیا گیا تھا جس طرف آنکھ اٹھاؤ تیری تصویریں ہیں ناہید اکتر اور مہدی حسن کی آوازیں تھیں سیف الدین سیف کی شاہدی اور اے حمید کی دھونے کمال کی تھیں فلم دیکھا جائے گا میں شاہد پر احمد راشتی کا گایا ہوا ایک منفرد انگلیش گیت فلم آیا گیا تھا دمہ دم مس کلندر فلم واداد میں شاہد اور سنگیتہ پر مسور رانہ اور مالک ایک شریر گیت فلم آیا گیا تھا شہروب باہر اجار سڑکتے نیندر سانو آ جاوے اسی کی کرانگے فلم ضرورت میں بھی مسور رانہ کا انتہائی انچی سروں میں گایا ہوا یہ صدا بہار گیت شاہد پر فلم آیا گیا تھا ہم بچھر جائیں گے صدا کے لیے اب تو کچھ یاد کر خدا کے لیے اس سال شاہد نے بھٹی برادران کی فلم زندہ بعد میں بھی کام کیا تھا اس طرح شاہد پاکستانی اردو فلموں کے واحد ہیرو تھے جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں کے وقت کے سبی بڑی ہیروز کے ساتھ کام کیا تھا یاد رہے کہ محمد علی وحید مراد اور ندیم نے کبھی کسی فلم میں انایت حسین بھٹی کے ساتھ کام نہیں کیا تھا جبکہ ندیم کو صدہر اور اقبال حسن کے ساتھ بھی کبھی کسی فلم میں کاش نہیں کیا گیا تھا شاہد نے سار کی دہائی کے مقبول ہیروز حبیب کے ساتھ فلم حیوان اور کمال کے ساتھ فلم فٹا فٹ میں بھی کام کیا تھا ستر کی دہائی کے دیگر ممتاز فلمی ہیروز بدر منیر آصف خان سلطان گاہی اور غلام حیو دین کے ساتھ بھی شاہد کے متعدد فلم میں ہیں انیس سو ستتر میں بھی شاہد کی ڈیر درجن فلمیں ریلیز ہوئی تھیں اس سال ان کی تیسری اور آخری ڈائمین جبلی فلم اوف یا بیویاں ریلیز ہوئی تھیں اس سال کی فلم آشر شمع محبت کے لوا سسر ایک بہت اچھی کامیڈی فلم تھی جس میں شاہد نے ایک کلیگر کے عمامی قدار میں اچھی کارکرگی کا مظاہرہ کیا تھا اور مہدی حسن نے اپنی ڈگر سے ہٹ کر شو گیت گائے تھے بھانڈے کلی کرا لو شاہد پر فلم آیا ہوا ایک سپر ہٹ گیت تھا اس فلم کے دیگر مزاہیہ گیتوں میں مہدی حسن کی مدد کے لیے رجب علی کی حدمات حاصل کی گئی تھی شاہد پر زیادہ تر مہدی حسن کے گیت فلم آئے گئے تھے جو ستر کی دہائی میں اردو فلموں کے سب سے مقبول گلوکار تھے اسی سال شاہد کے ایک فلم انسان میں سات معروف موسیقاروں نے ایک ایک گیت کمپوس کیا تھا اور سبھی گیت مہنا سے گوائے گئے تھے جبکہ دو موسیقاروں نے بیک گرانڈ میوزک دیا تھا اس طرح سے ایک فلم میں نو موسیقاروں کا منفی ریکارڈ قائم ہوا تھا 1978 میں شاہد ایک درجن سے زائد فلموں کے ہیرو تھے اپنے فلمی کہہ رہے کہ صرف آٹھوے ہی سال میں سو فلمیں مکمل کر کے شاہد نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا جو آج تک برقرار ہے پاکستان کے کسی بھی فلمی ہیرو نے فلموں کی سینچری اتنی کم مدت میں مکمل نہیں کی تھی یہ اس لئے ممکن ہوا تھا کہ ستر کے دہائی میں سلانہ سو کے عصر سے فلمیں بنتی تھی جو پاکستانی فلموں کے انتہائی ارود کے سنہری دور تھا اس سال کے فلم ابھی تو میں جوان ہوں میں شاہد کے جوڑی شبنم کے علاوہ سبیحہ خانم نیت سلطانہ اور مینہ داؤت کے ساتھ بھی تھی جن پر فلم کا ٹائٹل سونگ بھی فلم آیا گیا تھا فلم آفشار میں شاہد پر مہدی حسن کا یہ مشہور زمانہ گیر بھی فلم آیا گیا تھا بہت خوبصورت ہے میرا سنم خدا ایسے مکڑے بناتا ہے کم اس سال کے ایک فلم شیشے کا گھر میں سارکی دہائی کے عظیم فلمی ہیرو وحید مراد نے اپنے زوال کے دور میں شاہد کے مقابل ویلن کا رول کیا تھا نظر الاسلام ہدایت کا تھے فلم بہت خوب میں شاہد نے چار الگ الگ کردار ادا کیے تھے انیس سو انہتر میں ایک بار پھر ڈیر ڈجن فلم شاہد کے کریڈٹ پر تھی فلم کشبو میں مہناز اور مہدی حسن کا یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا فلم نیا انداز میں اے نیر کا ایک سپر ہٹ گیت زید نہ کر اس قدر جانے جا ہرچ کیا مسکرانے میں ہے بھی شاہد پر فلم آیا گیا تھا فلم مسٹر رانجہ میں شاہد نے ایک موڈر رانجہ کا کردار کیا تھا گلوکا رجب علی نے موسیقی تردیب دی تھی اور مسور رانہ نے شاہد کے لیے یہ گیت گایا تھا اے محفیر کے لوگوں سن لو اقراریں محبت کرتا ہوں کوئی اور نہیں میں رانجہ ہوں اور ہیر کی چاہت کرتا ہوں اپنے پتدائی نو برسوں میں سوہ سو سے زائد فلموں میں کام کرنے کے بعد اسی کی دہائی میں شاہد اپنی اہمیت کھو چکے تھے گو ان دس برسوں میں شاہد نے پچاس سے زائد فلموں میں کام کیا تھا لیکن ایکشن فلموں کے سلطان دور میں کوئی خاص فلم نہیں تھی حسن تارک نے ماضی کی عظیم فلم شہید کا ریمیک وطن کے نام سے بنایا تھا اور شاہد کو مرکزی کردار دیا تھا جبکہ محمد علی اور ندیم جیسے لیجن سانوی کرداروں میں تھے لیکن یہ فلم کسی بھی شعبے میں اصل فلم کا مقابلہ نہیں کر سکی فلم مرزا جٹ میں بھی شاہد کو یوسف خان کی جگہ ٹائٹل رول ملا تھا جس پر انہوں نے بطور اتجاز مقابلے میں فلم جٹ مرزا بنائی تھی لیکن یہ دونوں فلم میں اجاز کی مرزا جٹ کے میاد تک نہ پورن سکی تھی اور نہ ہی یہ دونوں ہیرو اجاز کی کردار نگاری کا تلصم توڑ سکے تھے جو رانجا اور مرزا جٹ کے کرداروں میں ایک عمر کردار بن چکے ہیں فلم ساتھی میں اے نیر اور رجب علی کا یہ سپر ہیٹ جیس شاہد پر فلم آیا گیا تھا اوہ حمدم اوہ ساتھی مجھے تیری دوستی پر ناز ہے اودو فلموں کے عظیم ہیروین شبنم نے اپنی فلمی کررک کے آخر میں دو پنجابی فلموں مالکہ اور بازی میں کان کیا تو شاہد یوسف خان اور سلطان راہی کے ساتھ ماون ہیرو کے طور پر دونوں فلموں میں موجود تھے نوے کی پوری دہائی میں شاہد کی گنتی کی چند فلمیں تھیں وزیستہ بیس برسوں سے متعدد فلم میں چھوٹے موٹے یا خصوصی کرداروں میں نظر آتے رہے اب تک یہ آخری فلم شرکے دی اگ ہے شاہد نے متعدد ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا تھا شاہد صاحب ستہ کی دہائی میں اردو فلموں کے سپر سٹار تو تھے لیکن ایک اوسط درجے کے اداکار تھے سار سے زائد پنجابی فلموں میں کسی خاص کارکرگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے تھے بڑے لاعبالی طبیعت کے مالک تھے اپنے اروج کے دور میں بابرہ شریف اور رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خود کوئی فلم نہ بنا سکے لیکن مقدر اور توفہ جیسی نامکمل فلموں پر سرمایہ کاری کر رہے تھے شاہد حمید کا تعلق اکارہ کے ایک جاگیدار خاندان سے ہے 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے خدا داد مردانہ وجہات کی وجہ سے اپنے دور کے سب سے پرکشش اور مقبول ترین فلمی ہیرو ہوتے تھے اپنے قدرتی حسن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی حرجائی بھنورے کی طرح من پسند کلیوں اور پھولوں کے رشت چوستے رہے کم عمری میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے شاہد یہی وجہ تھی کہ شاہد تو پختہ عمر کی عورتوں سے خاص لگاؤ تھا 50 کی دہائی میں فلمی کیریئر کا آگاز کرنے والی ادھاکارہ زمل شہد شادی کی اور اس کی ایک بچی کے باپ بنے پھر دوست و سیما کے ساتھ نام بھی آیا بابرا شریف اور عشر چودی کے ساتھ نکاح کے دوزارنے بڑے مختصر رہے آشکانہ مزاد کی وجہ سے فلمی کیریئر کے آگاز ہی میں محض 20 سال کے ام میں ان کی شادی کر دی گئی تھی تین بیٹوں کے باپ ہیں جن میں ایک معروف ٹی وی انکر کامران شاہد بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے ہشاش بشاش ہیں اور لاہور میں ڈیفنس کے علاقے میں ایک ہشار اور ڈٹائر جنگی بسر کر رہے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بکار اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں